سمارٹ ورک جو ہے وہ آپ کی لائف کو ایزی کرتا ہے بہت ساری ارگنیزیشنز ہیں جو کہ آٹومیشن کی طرف موگو رہی ہیں پاور ریپورٹس کے حوالے سے ہوں ڈیشپورٹس کے حوالے سے ہوں میکروسوفٹ پاور بی آئی ایزا ریپورٹنگ ٹول تعمل بھی دیٹا بیس آپ کو ایزیر کلاوڈ، آپ کو ایکسل فائلز اور ایزیر پاور بی آئی ایزیشن کو اتنا ایزی کر دیا ہے کہ ریپورٹس یا ڈیشپورٹ آپ کو صورت میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسل کا نالج نہیں ہے اسیر پاور بی آئی ایزیشن کو اتنا ایزی کر دیا ہے اسلام علیکم میرا نام آبید مقصود ہے اور میں تیکنیکل ٹرینر ہوں with more than five years of training experience I have trained more than fifteen hundred professionals through webinar خواستروم trainings and online sessions اس کورس میں میں آپ کو end to end understanding دوں گا میکروسوفٹ پاور بی آئی کی بلکل سکریچ لیول سے لے کے most advanced لیول تک اس کورس میں آپ سیکھیں گے دیکس فنکشن ڈیٹا ویجولیزیشن انیلیسز ایڈوانسٹ فیلٹرز ہم سٹارٹ کریں گے بلکل بیسک لیول سے جس میں ہم دیکھیں گے external ڈیٹا کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے external ڈیٹا ہم لیں گے SQL سے XS سے Excel سے CS تیکسٹ فائل سے اور اس کو پروسس کرنے کے بعد ہم اس سے جو ویجولز منائیں گے وہ بار چارٹ ہے کرسٹر کالم چارٹ ہے لائن چارٹ پائی چارٹ وہ بہت سارے چارٹ ہیں جو ہم اس سے ڈیولپ کریں گے اس کے علاوہ ہم کلرز کے ساتھ تیم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے یہ چیز بھی اس ٹریننگ میں سیکھیں گے پھر فلٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹٹ ہوتے ہیں کسی بھی رپورٹ کو ویو کرنے کے لیے ویجولزیشن کے لیے ہم فلٹرز کے ساتھ کام کریں گے فلٹرز میں ہم لسٹ باکس بھی دیکھیں گے ڈرابڈ آن بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ پیج لیول فلٹرز کیسے اپلائے کیا جاتا ہے رپورٹ لیول فلٹرز کیا ہیں رپورٹ اور پیج میں ڈیفرنس کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم بینگ میپ کے اوپر کس طرح سے ہم پاور بی اے کے اندر بینگ میپ پہ ڈیٹا کو شو کر آ سکتے ہیں ڈیٹا پوائنٹس کو شو کر آ سکتے ہیں اور اینڈ پہ ہم سیکھیں گے کہ مایکروسافٹ پاور بی اے کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر رپورٹس کو کیسے پبلش کرنا ہے اور کس طرح سے رپورٹس کو وہاں پہ ریڈ کرنا ہے اس ٹریننگ کے بعد آپ پس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے رپورٹس اور ڈیش بورٹ بنا زکے اور ان کو آٹومیٹ کر سکیں اس کورس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹس بھی ہیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کے پاس پروفیشنل ای میل آئی ڈی ہونا چاہیے یا سٹوڈنٹ ای میل آئی ڈی ہونا چاہیے اس کے اوپر اگر سائن اپ کرنا چاہیں مایکروس آف پاور کی بی اے کی ویب سائٹ پہ تو پرائیویٹ ای میل جس طرح سے جی میل ہے یاہو یہ کام نہیں کرتے اب ڈیفنیلی آپ کے پاس پی سی ہو اس میں ونڈوز انسٹال ہونی چاہیے یہ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ بیسک نالج ہے ڈیٹا ویہیولیزیشن کا انیلیسیس کا تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ جلدی اس چیز کو سیکھ جائیں اس ٹریننگ میں آپ تمام فیچرز جو پاور بی آئی کے ہیں وہ تمام کے تمام سیکھیں گے آپ وہ آن لین پاور بی آئی پہ ہو یا پاور بی آئی ڈیسٹاپ کے اوپر ہوں انسللیشن سے سٹارٹ کریں گے اور انڈ لیول تک اس کو ڈسکس کریں گے بی اس ٹریننگ یویل بی آئی بل ٹو گیٹ ٹرینڈز ان یور ڈیٹا میک ایک آئیٹ فورکاست یویلن ہاو ٹو ورک ویڈ ہیرارکیز ان ٹائم لائنز اس کورس کا کونٹینٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کورس میں ٹوٹل آٹ سیکشنز ہیں سب سے پہلے پہلا سیکشن ہے لیٹس سٹارٹ ویڈ پاور بی آئی اس سیکشن کے اندر پاور بی آئی کا کمپلیٹ اوورویو آپ کو دیا جائے گا ڈیفرنٹ پرودکس جو ہیں ان کے ساتھ اس کے ایڈنٹیفکیشن آپ کو بتائی جائے گی اپ ڈیٹس کیا ہیں پاور بی آئی ٹولز کیا ہیں سوٹس پرودکس کیا ہیں سیکنڈ میں آپ کو انسٹالیشن اور کونیفکیشن بتائی جائے گی پھر انٹرفیس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی فائل ٹائپس کیا ہیں اور کیا یوز ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا پھر ڈیٹا سورس کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے ڈیٹا کو ریفریش کیسے کرنا ہے ڈیٹا ٹائپس کیا کیا ہیں پاور بی آئی کے لیے وہ ہم بسکس کریں گے پھر ہم سٹارٹ کریں گے بلکل بیسک لیول سے سی ایس وی فائل امپورٹ کیسے کرنی ہے ٹیکسٹ فائل کیسے کرنی ہے ایکسر ورکشیٹ کیسے امپورٹ کرنی ہے وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ساری چیزیں ہم ایکسٹرنل ڈیٹا کے تھو ہی یوز کر رہے ہوں گے تو ہم گیٹ ڈیٹا کو سیکشن فور کے اندر جا کے ڈسکس کریں گے اس کے بعد اپنڈنگ آپریشنز ہیں امپورٹنگ ڈیٹا فولڈرز اور فائلز یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے اگر آپ نے ایکسل پہ کام کیا ہو تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ملٹیپل فائلز میں ہے ڈیٹا کا فورمنٹ سیم ہے لیکن اس کو کلب کرنا مشکل ہو جاتا اس کو ایک ہی فائل بنانا توڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ فیچر پاور کیوری کے ذریعے ایکسل نے انٹروڈیوز کر آیا تھا مائکنس وارف نے اور وہ فیچر پاور بی ای کے اندر بھی آویلیبر ہے پھر پیویٹ ٹیبل کی کیا امپورٹنس ہے کس طرح سپلائی کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز سے کنیکشن جو ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا ڈیلیشن ڈیٹا بیسز ڈیٹا کیسے آپ نے بنانا ہے ڈیلیشن شپ کیسے بیلڈ کرنے ہے ایس کوئل سے ڈیٹا کیسے امپورٹ کرنا ہے پھر مرچنگ ڈیٹا بیس گروپنگ ڈیٹا آپشن ہیں سمیرائزنگ ڈیٹا ہے اور کارگولیشن ڈیٹا ہے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے جو کیسے میں یوز ہوتا ہے پاور بی ای میں پاور کیوری کے ذریعے ہم جو ڈیٹا امپورٹ کر رہے تھے پاور ریپورٹ ڈیویلپمنٹ آجاتی ہے ریپورٹ ڈیویلپمنٹ کے اندر ہم انڈ تو انڈ ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ ویجوالیزیشن ہے میٹریکس کے ذریعے میپ کے ذریعے چارٹ کے ذریعے سلائسر کو ہم سٹڈی کر رہے ہوں گے پھر پبلش کرنا ہم سیکھیں گے کہ کس طرح پاور بی آئی کی ایک ریپورٹ کو ہم پبلش کرتے ہیں پاور بی آن لائن سلوشن کو بھی ہم دیکھیں گے اس میں کس طرح سے ورکس پیس کیا جاتی ہے ورکس پیس کیا چیز ہے اس میں ریپورٹ کو کیسے کیا جاتا ہے وہاں پہ ریپورٹ کیسے کنفیگر کیسے کیا جاتا پھر ریپورٹ کی شیرنگ ہم دیکھیں گے اور پھر ایکسپلورنگ پاور بی آئی موبائل کو ہم دیکھیں گے پاور بی آئی موبائل کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ پاور بی آئی آن لائن موڈیول میں ہم نے سیو کیا تھا تو یہ کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ ٹریننگ ہوگی جو کہ پاور بی آئی کے حوالے سے ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹول ہے بہت ہی ہائی نیڈ ڈیمانڈ ٹول ہے اس وقت مارکٹ کے اندر ارگنیزیشن جو ہیں وہ ایکسل ویجوالیزیشن ہے اس کو زیادہ پاور فل کرتا ہے تو اس ٹریننگ کو ساری ٹریننگ دیکھئے گا آپ پروفیشنل ہے کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر آپ ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ کی نیڈ ہے ریپورٹس اور ویجوالیزیشن تو یہ بہت ہی زبردست ٹریننگ ہے موسیقی